بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 26 مارچ ہے دن ہے جمعہ کا جمعہ کئی بار شریف خاندان پر مسلم لیگون پر بھاری ثابت ہوا ہے آج بھی وہی ہوا ہے کہ آج کا جمعہ نون لیگ پر شریف خاندان پر بہت بھاری ثابت ہوا ہے اور مریم صاحبہ جب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی تو ٹی وی چینل پر خبر چلتی دیکھ کر وہ ناشتہ وہ خوشی سوگ میں بدل گئی اور آج ہم کہہ سکتے ہیں پر مارا ہے پی ڈی ایم کو پی ڈی ایم میں شامل نو جماعتوں کو اور خاص طور پر بلکہ نو نہیں آٹھ جماعتوں کو اور خاص طور پر مسلم لیگون کو کہ آج یوسر رضا گلانی اپوزیشن لیڈر نہ صرف نامزد ہوئے منتخب ہوئے بلکہ ان کا نوٹفکیشن بھی ہو گیا کل رات کوئی مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہم مل بیٹھ کر ان معاملات کو حل کر لیں گے وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مولانا صاحب بات کر رہے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور آزم نزید طارد ہی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے پوری تیاریاں تھی لیکن آج ان تمام خوشیوں کو ان تمام امیدوں کو آسوہ علی زرداری نے خاک میں ملا دیا اور وہ پی ڈی ایم کو عرش سے فرش پر لے آئے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مریم صاحبہ نے خود تو کوئی بیان نہیں دیا خود کوئی ٹویٹ نہیں کیا عام طور پر وہ ٹویٹر پر بڑی ایکٹیب ہوتی ہیں ٹویٹس کرتی ہیں لیکن آج انہوں نے خود کوئی ٹویٹ کرنے کے بجائے احسن اقبال صاحب کے پانچ چار پانچ امپورٹنٹ بیانات کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا انہوں نے انڈورس کیا پہلا بیان یہ تھا کہ اے این پی نے بھی پی ڈی ایم کے فیصلے کے خلاف یک طرفہ فیصلہ کیا احسن اقبال یہ آج اے این پی نے بھی یوسر از اگلانی کا ساتھ دیا اے این پی بھی یوسر از اگلانی کے ساتھ گئی جماعت اسلامی بھی یوسر از اگلانی کے ساتھ گئی اس کے علاوہ نولی کے جو دلاور خان ہیں انہوں نے ایک فاروڈ بلاک بنایا اور فاروڈ بلاک بناگر وہ بھی ان کے ساتھ گئے دو آزاد تھے وہ بھی یوسر از اگلانی کے ساتھ گئے اور یوں یوسر از اگلانی اپوزیشن لیڈر منتخب ہو گئے اس کے بعد دوسرا یہ کہا گیا کہ پی ڈی ایم کے مقاصد جدوجہد اور اتحاد کو دھچکہ لگا ایسا نقبال یہ وہ چیز ہے جب ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ دھچکہ لگا ہے یہ جھٹکہ لگا ہے یہ ٹینشن ہے یہ لڑائی ہے یہ اختلاف ہے اس کا کہتا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے یہ پیسہ چلا ہے حکومت ان کو پیسہ دے رہی ہے یہ پیرول پر ہے حکومت کے یہ ہمارے درمائن اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی بات کہی جاتی تھی لیکن آج خود ایسا نقبال یہ کہہ رہے ہیں اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں سے اہم جماعت کے اہم لیڈر اور اس کو مریم انڈورس کر رہی ہے ری ٹوٹ کر کے کہ پی ڈی ایم کی جدوجہد کو پی ڈی ایم کے اتحاد کو پی ڈی ایم کے مقاصد کو دھچکہ لگا ہے تو اب جب ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم نہیں رہی تو کہا جاتا تھا نہیں 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 ابھی چھوڑیں ایک بیان دو بیانات کو بنیاد بنا کر دوبارہ یوٹیوب کے اوپر ایک کمپین چلی جو نولی کے ہم ہی ہیں انہوں نے اور انگرز نے کہ جب مولانا نے یہ کہا مولانا نے رابطہ کیا سیل عزتداری سے تو اور یہ کہا گیا کہ کوئی نہ مریم نہ بلاول بیانات دیں گے تو کہا گیا کہ ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں اتحاد کو بحال کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہتر ہوں گی سویل برائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نولی اور پیولز پارٹی کے درمیان ایک دھاگہ بھی ہوا تو یہ تعلق بنباتے رہیں گے کیونکہ دونوں بڑی پرانی جماعتیں ہیں فاد حسین صاحب بھی اس طرح کی پہلے بات کرتے ہیں بعد میں کچھ اور کہتے ہیں باقی بھی سارے لوگ اور پھر رانس روالہ یہ بیان دیتے ہیں کہ مولانا فالرمان نے پی ڈی ایم کی کشتی میں جو سراخ ہوا تھا وہ سراخ کو بھر دیا ہے لیکن اب یہ اطراف کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دھچکہ لگا ہے اتحاد کو پی ڈی ایم کے اتحاد کو پھر حسین اقوال کہتے ہیں کہ اگر پی بلز پارٹی نواز شریف کو مجبوری بیان کرتی تو نواز شریف خوشی سے اپوزیشن لیڈر کا عوضہ پی بلز پارٹی کو دے دیتے لیکن یہ یہ کہتے ہیں کہ پی بلز پارٹی نواز شریف سے اس چیز کی بھیک مانگتی لیکن پی بلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا پی بلز پارٹی نے مقابلہ کیا پی بلز پارٹی نے ثابت کیا کہ پی بلز پارٹی جو ہے وہ اپنا اپوزیشن لیڈر بنوا سکتی ہے اور پی بلز پارٹی نے بنوا لی نواز شریف سے انہوں نے بات نہیں کی وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے آزم رضی طالد کی حمایت کے اعلان کیا تھا اگر یہ بات ان کی مان لیں تو پھر مولانا فضل الرمان کا جو بیان تھا ان کا جو فیصلہ تھا ان کا جو حکم تھا پی بلز پارٹی نے ان کے فیصلے کو ان کے حکم کو ان کے بیان کو ماننے سے انکار کر دیا اور یوسر رضی اگلانی کو اپنا اپوزیشن لیڈر بنوا لیا وہ یہ کہتے ہیں کہ مقصود سینیٹرز جن کی تعداد مقصود سینیٹرز جن کی تعداد سے مطلوبہ نمبر لیا گیا ہے سب جانتے ہیں کس کے کہنے پر یہ ہوا تو اب ایک مرضبہ پھر بلاول پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے پی بلز پارٹی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ سیلیکٹڈ ہیں وہ سیلیکٹڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سیلیکٹرز کے اشارہوں پر چل رہے ہیں اس بیان کا واضح اشارہ یہی ہے کہ یہ جو سینیٹرز جنہوں نے آج یوسر رضی اگلانی کو اپوزیشن لیڈر کے لیے ووٹ ڈالا ووٹ تو نہیں ڈالا لیکن ان کی نامنیشن کو سپورٹ کیا اور دسخط کیے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ فورٹ کے کہنے پر چلتے ہیں وہ اداروں کے کہنے پر چلتے ہیں وہ ایجنسیس کے کہنے پر چلتے ہیں تو اب وہ مریم صاحبہ جن سے کل جب یہ سوال کیا گیا پرسن جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سیلیکٹر کس کو کہا تھا نہیں آپ نے سیلیکٹڈ کس کو کہا تھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بلاول نے کس کیا کہا تھا کہ کن کی رگوں میں سیلیکٹ ہونے والا خون ہے تو انہوں نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے کہا بلاول سے میری لڑائی نہیں ہے بلاول سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں لیکن اب وہ ایک مرتبہ پھر یہ الزام لگا رہی ہیں ایسن اقبال کو انڈورز کر کے کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالے ہیں وہ کسی اور کے اشارے پر چلتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی پر اداروں سے کلوقات کا الزام لگا رہی ہیں پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسن اقبال کی اس بیان کو ری ٹوئٹ کر رہی ہیں کہ جس کے چیئرمن سینٹ جس کے چیئرمن سینٹ الیکشن کو جس چیئرمن سینٹ کے الیکشن کو عدالت میں چیلنگ کیا گیا اسی کے پاس ارضی لے کر پہنچ گئے یہ ایسن اقبال کا بیان انہوں نے ری ٹوئٹ کیا ہے اس سے پہلے ایسن اقبال وہ ٹوئٹ بھی کر چکے ہیں کہ جس کے خلاف یہ عدالت میں گئے ہوئے اسی کے پاس ارضی لے کر پہنچ گئے ہیں تو اب مسلم لیگ نون کی جانب سے کھلم کھلا جو ہے وہ تنقید کی جاری ہے پیولز پارٹی کے اوپر پیولز پارٹی کو ایک مرتبہ پھر سیلیکٹڈ کے تانے اداروں سے ساز باز کے تانے دیے جارہے ہیں دھکے چھپے الفاظ میں لیکن ابھی بھی مریم کے اندر یہ جرت نہیں آئی کہ وہ کھل کر ٹوئٹ کرتی مریم کے اندر یہ جرت نہیں آئی کہ وہ کھل کر تنقید کرتی نہ ٹوئٹ ہو رہی ہے نہ تنقید ہو رہی ہے نہ بیان آ رہا ہے نہ وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے جو ہر وقت نیب فوج حکومت ایف بی آر ایف وی اے تمام اداروں کے خلاف تمام شخصیات کے خلاف مریم اورنگزیب صاحبہ آگر بڑے زبردست انداز سے پریس کامننس کرتی تھی اور بڑے جملے کسی تھی لیکن آج وہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی خاموش ہیں وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ ابھی تک نون لیگ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پیبل سپارٹین کے ساتھ رہے اگر پیبل سپارٹین کے ساتھ نہیں رہتی تو نون لیگ کے لیے مشکلات بہت شدید ہوں گی اور ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دن بڑے کڑے ہوں گے ابھی میں نے فیاض محمود صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو کیا ہے جس میں میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ آنے والے دن سب سے زیادہ تو فضل الرمان صاحب کے لیے خوفناک بھی ہے اور خطرناک بھی ہے کیوں اس میں ہم نے تفصیلی بات کی ہے دوسری طرف پیبل سپارٹی جو ہے ان کی درخواست مسترد ہوئی جو اسلام آدھے کورٹ سے جو یہ چیرمن سینٹ کے لیشنگون نے چیلنج کیا لیکن ابھی تک پیبل سپارٹی نے انٹرا کورٹ اپیل دائر نہیں کی یہ پتہ چل چکا ہے کہ پیبل سپارٹی چیرمن سینٹ کے حوالے سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی ریلیف عدالت سے نہیں ملے گا اس لیے انہوں نے کہا کہ چیرمن سینٹ نہ صحیح گلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر ہی بنوا لیتے ہیں گلانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ فضل الرمان بھی ان کی حق میں تھے گلانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہیں نہیں کہا تھا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ملک ہوگا عظم رضی تارر ہوں گے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ حکومتی اپوزیشن لیڈر ہیں کیونکہ یہ سوال کیا گیا صاحب کی جانب سے ایسا نقبال سے کہ کیا وہ حکومتی اپوزیشن لیڈر ہوں گے یوسر رمز گلانی کہ وہ حکومت کی مدد سے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں تو ایسا نقبال نے کہا کہ آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے یعنی ایسا نقبال بھی یہ تو انڈورس کر رہے ہیں صاحب کی بات کو لیکن کھلا کھلا وہ بھی بات نہیں کر رہے اور ساتھ ہی دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ پیبلز پارٹی نے اب تک اطلاعاتی آ رہی ہیں اور پتہ چلا ہے کہ آج شاید بلاول صاحب پریس کانفرنس کریں یا کوئی ٹوئٹ کر کے یہ بات بتائیں ابھی تک تو میرا خیال ہے میں ٹوئٹ دیکھ لیا تو انہیں آیا ہے ان کا کہ پیبلز پارٹی جو ہے انہوں نے کینسل کر دیا ہے جو چار اپریل کا ان کا جلسہ تھا بھٹو صاحب کی برسی کے حوالے سے تو ابھی تک یہ میں دیکھ رہا ہوں بلاول کا کوئی ٹوئٹ نہیں آیا بلاول بھٹو زردہ لیا گیا تو لیکن یہ آ رہا ہے نہیں آیا ابھی تک کہ انہوں نے وہ کینسل کر دیا ہے اور چار اپریل کو اب جلسہ نہیں ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ سی سی کلیاز کب ہوگا کہاں ہوگا کس طرح ہوگا اور فیصلہ تو اب آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ پیپلز پارٹی صیفے نہیں دے گی کسی طور پر نہیں دے گی اور پی ڈی ایم کوئی مانے یا نہ مانے لیکن پی ڈی ایم اب نہیں رہی اور چیزیں نونلی کے لیے اور مولانا کے لیے بڑی تشویشناک بھی ہیں خطرناک بھی ہیں اور آنے والے دن بڑے کڑے بھی ہیں مجھے بنیوں دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ